اسلام علیکم میرا نام اسلام علیکھان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوڈیو چینل ایس خان اکیڈمی اچھا آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم وی یو کا پیپر جو ہے پیپر سالٹ ویئر کیسے ہم یوز کریں گے اور کیسے ہم اس پر اپنے کوسٹن جو ہیں اس کو سالٹ کر سکتے ہیں اور کیا کچھ انہوں نے ریسٹرکشن لگا دی ہے آپ کے سالٹ ویئر پہ آپ پیپر کس طرح سالٹ کر سکتے ہیں یہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں ڈسکس کروں گا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ سکے اور آپ کا پیپر جو ہے وہ ضائع نہ ہو اور نہ ہی اس میں کوئی غلطی رہے تو ہم اس کا ڈیمو دیکھتے ہیں یہاں پھر ڈیمو پہ آنا ہے آپ نے ڈیمو پہ آنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد اگر تو مطلب آپ اپنی آئی ڈی دے دیں یا پھر اس پیپر کو سالٹ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو یا پھر اگر چونکہ یہ ڈیمو ہے تو اس کو ایسے ہی آپ لاغ ان کر لیں یہ جو ہے انسٹرکشن دی ہوئی ہے یہاں پہ انہوں نے سارا کچھ دیا ہوا ہے مطلب جو بھی پیپر کے اندر ہوتی ہے وہ ساری کی ساری یہاں پہ انسٹرکشن دی ہوئی ہے اس کو میں چیک کرتا ہوں یہاں پہ اور پیپر سٹارٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کا پیپر جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا سارا یہاں پہ آپ کا پیپر کوڈ ہے اس کے دعویٰ یہاں پہ آپ کا نیم ہوگا پکچر ہوگی ٹھیک ہے لاغ ان ٹائم یہاں پہ ہوگا کہ لاغ ان کس وقت کیا ہے یہاں پہ مارکس ہوں گے اور یہاں پہ ٹائم ہوگا کہ آپ کا ایک پیسن کے لئے کتنا ٹائم ہے یہاں پہ سیو کا بٹن ہے یہ اٹیمٹ کے لئے ہے یہ فلیگ کے لئے ہے اور یہاں پہ ٹوٹل ہیں یہ آپ کا فرس قویسن ہے ٹھیک ہے which of the following is not the advantages of computer for example اس کا قویسن جو ہے آنسر جو ہے وہ یہ والا ہے ٹھیک ہے اس کو میں سیو کرتا ہوں سیو کر کے اس کو سیو کر کے میں نیکس پہ جاتا ہوں ٹھیک ہے نیکس پہ جانے کے بعد میں کیا کرتا ہوں اب the device used to store data is called other story device for example ٹھیک ہے اس کو میں سیو کرتا ہوں اس کو سیو کر کے میں پریویس قویسن پہ جاتا ہوں mcqs پہ جس کا میں نے آنسر جو ہے وہ لگایا تھا efficiency ٹھیک ہے for example میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں change کر دوں یہ آنسر نہیں ہے اس کا آنسر ہے جی reliability ہے تو اس کو میں change کر کے سیو کرتا ہوں سیو کرنے کے بعد میں نیکس پہ جاتا ہوں جی یہ تھا اور اس کو بھی میں کہتا ہوں جی نہیں اس کا آنسر تو output تھا output devices تو یہاں پہ اس کو بھی میں save کرتا ہوں پھر میں دیکھتا ہوں کہ کیا میرا جو پیچھے والے mcqs تھے وہ update ہوا ہے یا پھر نہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پہلا میں نے mcqs لگایا تھا efficiency وہ ہی save ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے بعد میں میں نے یہ لگا کے save کیا ہے تو مطلب یہ save نہیں ہوا اس کا کیا مطلب ہے کہلیں آگے والا بھی ہم دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے change کی ہے یہاں پہ دیکھیں تو میں نے دوسری دفعہ یہ لگا کہ میں نے save کیا ہے پہلے لگایا تھا story devices اس کے بعد میں نے لگایا تھا output devices تو مطلب آپ کے mcqs بھی update نہیں ہوں گے جو پہلی دفعہ آپ لگا دیں گے mcqs وہ ہی آپ کا save ہو جائے گا پھر آپ اس کو change نہیں کر سکیں گے ایک تو بات یہ کہ آپ کے mcqs جو ہیں جو پہلی دفعہ آپ لگا کے save کر دیں گے تو وہ save ہوگا otherwise اس کے بعد لگا کے save کرتے رہیں گے تو وہ change نہیں ہوگا ایک تو یہ change آگے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے مطلب باقی subjective جو ہے یہ تو objective کی بات ہوگی subjective کی اگر ہم بات کریں for example میں یہ question open کرتا ہوں تو ویڈیو نے کہا ہے کہ آپ ایسا کریں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ یہ ہی window جو ہے اس کو آپ مطلب اس کے اوپر اپنا جو بھی answer ہے وہ type کریں اس window کے اندر answer editor جو بھی انہوں نے دیا ہے یہاں پہ اس کے اندر direct کریں کیونکہ اس میں مطلب یہ bold جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں table اگر add کرنا چاہتے ہیں یہاں سے وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد line وغیرہ ہیں format وغیرہ style وغیرہ یہاں پہ جن کا paper سمپلی ہے میچ سے ہٹکے ہیں یا پھر کوئی ڈائیگرام نہیں ہے یا پھر کوئی گراف نہیں ہے ان کو میں recommend کروں گا کہ direct آپ اپنا answer جو ہے وہ یہاں پہ آپ لکھیں اور اس کو save کریں اس کو میں save کر دوں گا اب جو کل ای میل کا میں نے آپ کو بتایا تھا مطلب اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ new software جو کہ یہ سامنے show بھی ہو رہا ہے تو یہ software جو ہے یہ html مطلب html کا ہے اور اس میں graph یا پھر جو اس میں pictures وغیرہ images وغیرہ وہ یہاں پہ paste نہیں ہوں گی ظاہری طور پہ جو آپ یہاں پہ paste کریں گے وہ ظاہری طور پہ تو paste ہوں گی لیکن کیا ہوگا کہ وہ ہمارے پاس مطلب database کے اندر وہ save نہیں ہوں گی graph ہو گئے اس کے علاوہ کوئی image ہو گئی image ہو گئی اور اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہے graph اور اس کے علاوہ tables وغیرہ ہو گئے وہ یہاں پہ paste نہیں ہوں گے اب اس کا کیا طریقہ کار ہے آپ نے کیا کرنا ہے images جو ہیں جیسا انہوں نے طریقہ کار بتایا ہے اس طریقے سے تو آپ کا save ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن آپ کا اگر کوئی graph آپ copy کر کے لے کے آتے ہیں یا پھر کوئی table copy کر کے لے کے آتے ہیں تو وہ as it is تو سامنے تو ہوگا کہ یہ save ہو چکا ہے لیکن وہ save نہیں ہوگا یہ دوسری بات ہے پہلی کے mcqs update نہیں ہوگا جو آپ نے پہلی دفعہ save کر دیا ہے وہ save ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس میں changing نہیں کر سکتے دوسرا یہ کہ اگر آپ مطلب math کے علاوہ یا کوئی simple مطلب english کا paper ہے جو بھی ہے اس کو direct ادھر ہی آپ type کرتے جائیں اور اس کو save کر دیں تو آپ کے paper پہ کوئی issue نہیں ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے ms word use کرنا ہے تو آپ کیا کرو یہاں پہ for example یہاں پہ question لکھتے ہو ٹھیک ہے تو for example یہ question ہے اس کو آپ کیا کرو یا تو یہاں سے copy کر کے paint میں لے کے جاؤ یا پھر جیسا انہوں نے کہا ہے کہ آپ window کا button press کریں shift کا button press کریں s کا button press کریں تو آپ کے پاس یہ ایک جو ہمارے پاس snipping tool ہے یہ open ہو جائے گا snipping tool جب open ہوگا تو آپ کیا کریں اس کی لے لیں picture یہاں سے picture لیں گے تو آپ کے پاس یہ window کے اندر save ہو جائے گی ٹھیک ہے اس پہ آپ click کریں گے اس پہ click کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ یہ وہ picture آگئی ہے یہاں سے آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں copy بھی کر سکتے ہیں یا پھر اس کو پہلے save کر لیں ٹھیک ہے یہاں سے copy کر کے چلیں دیکھتے ہیں ہمارا جو software ہے اس میں paste ہوتا ہے یا پھر نہیں یہ paste ہو چکا ہے direct آپ copy کر کے یہاں پہ paste کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو آپ save کر دیں تو یہ save ہو جائے گا جو انہوں نے method بتایا ہے ٹھیک ہے یا پھر آپ اس کا کیا کریں یہاں پہ جیسے کہ وہ picture تھی اس کو آپ کیا کرو یہاں سے کرو جی save کرو desktop پہ save کر لو کوئی نام دے کے save کر لو اور پھر وہاں سے copy کر کے آپ insert بھی نہیں کر سکتے آپ direct copy paste کریں گے اس کو میں one کا نام دے دیتا ہوں اور one لکھنے کے بعد میں اس کو کیا کر دیتا ہوں یہاں پہ save کر دیتا ہوں تو وہاں سے اب آپ desktop پہ جائیں گے تو یہاں پہ یہ picture save ہے اس پہ right click کریں گے right click کرنے کے بعد اس کو copy کریں گے copy کرنے کے بعد آپ اپنے exam software میں آئیں گے exam software میں آنے کے بعد اس پہ کیا کریں گے control v کریں گے تو یہ picture جو ہے یہ دوبارہ paste یہاں پہ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ اور جو چیز ہے آپ کے پاس کہ math type کا آپ اگر آپ کے پاس work ہے جیسے کہ math کا paper ہے تو ظاہر اسی بات ہے math type کا ہی ہے اب میرے پاس math type نہیں ہے تو میں یہاں پہ word پہ ہی آپ کو سمجھا دیتا ہوں تو math type for example آپ نے question لکھا ہے وہاں پہ تو وہاں پہ بھی آپ window کے button کو پریس کریں shift کا button اور s کے button کو پریس کریں تو یہ آپ کے پاس وہاں پہ open ہو جائے گا جو بھی آپ نے لکھا ہوا ہے اس کو کیا کریں ایسے select کر لیں ایسے کر کے select کرنے کے بعد اس کی کیا بن جائے گی picture بن جائے گی picture بننے کے بعد جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ آپ save کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ اس کو save کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس طرح کچھ کریں گے یہ exam software اس کو save کر کے آگے آپ پھر next question پہ جا سکتے ہیں یہ next question یہاں پہ اور اس پہ آپ next question پہ آپ اس کو اپنا answer یہاں پہ write کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس طرح آپ اپنا software جو ہے وہ مطلب run کر سکتے ہیں mcqs میں اگر بتا رہا ہوں کہ آپ کے mcqs update نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کا subjective بھی جو ہے جیسی کہ میں نے یہاں پہ میں نے اس کو save کیا تھا اب دیکھیں اس میں picture جو ہیں وہ save نہیں ہوں ایک دفعہ میں نے save کیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس پہ چلیں میں next پہ کر دیتا ہوں اب جو بات میں سمجھانا چاہا رہا ہوں کہ یہاں پہ میں نے اس picture کو کیا کیا جو میں نے وہاں سے اٹھائی تھی چلیں یہ picture نہیں picture جو ہے یہ والی ہی میں یہاں سے copy کرتا ہوں کوپی کر کے میں exam software میں آیا exam software میں آیا اور میں نے اس کو کیا کر دیا یہاں پہ save کر دیا save کرنے کے بعد میں next question پہ جاتا ہوں next question پہ جانے کے بعد ہاں جی مجھے تو یاد آیا کہ میں نے تو پچھے ابھی جو ہے وہ پورا question نہیں کیا تھا ٹھیک ہے میں نے کچھ اور اس میں write کرنا تھا اس میں میں کیا کروں گا یہاں پہ write کروں گا اس خان academy ٹھیک ہے for example یہ میں نے write کیا میں اس کو again save کروں گا save کرنے کے بعد میں کہتا ہوں ہاں جی یہ save ہو گیا ہے میں next question پہ جاتا ہوں ٹھیک ہے next question پہ جانے کے بعد میں کیا کروں گا again previous question کو دیکھوں گا کہ جو میں نے save کیا ہے وہ save ہو گیا ہے یا پھر نہیں ہوا جو میں نے edit کیا تھا وہ edit ہو گیا یا نہیں تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں جو میں نے save کرنے کے بعد دوبارہ لکھ کے save کیا تھا وہ مطلب یہاں سے اڑ چکا ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو جو چیز ہے main چیز آپ کو بتانے کی کہ آپ ایک دفعہ جو save کر دیں گے وہ change نہیں ہوگا mcqs کو ٹھیک کر کے save کر دیں گے وہ change نہیں ہوگا کبھی بھی change نہیں ہوگا آپ change کرتے رہیں گے نہیں ہوگا subjective میں ایک دفعہ آپ اس کو لکھ کے save کر دیں گے وہ save ہو جائے گا اس کے بعد وہ edit نہیں ہوگا edit کر کے آپ اس کو again save کروگے ٹھیک ہے تو وہ جو edit آپ نے کیا ہے وہ اس کے اندر save نہیں ہوگا جو آپ پہلے آپ کر چکے تھے وہ ہی save ہوگا تو یہ اس دفعہ پنگا بنا ہے جی آپ کے لئے عذاب بنا ہے اور یہ بہت مشکل ہے مطلب mcqs editable نہیں ہے subjective editable نہیں ہے ایک دفعہ جو save ہو گیا ہو گیا اس کے بعد آپ اس میں کوئی edit نہیں کر سکتے ٹھیک ہے i hope آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی اگر نہیں آئی تو آپ مجھ سے again question پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے میں again بتا رہا ہوں mcqs بھی آپ edit نہیں کر سکتے جو ایک دفعہ save کر دیں گے وہ ہی save رہے گا تو اس لئے سوچ سمجھ کہ آپ نے اپنا paper جو ہے وہ دینا ہے اگر آپ subjective save کر دیں گے تو وہ بھی save ہو جائے گا اس کے بعد edit نہیں کر پائیں گے ٹھیک ہے تو یہ لازمی جو ہے نا لازمی لازمی یہ ذہن میں رکھئے گا کہ آپ نے جو بھی question کرنا ہے اس کو پہلے ہی سوچ سمجھ کے کیجئے گا thanks so much for watching اللہ حافظ کیوں روز